حارون آباد میں مہنگائی کی شرعہ حکومتی دعووں کے برعکس اس وقت بلند ترین سطح پر جان پہنچی سستہ بازار بھی عوام کے لیے رلیف فراہم نہ کر سکا موجودہ مہنگائی کے عذاب سے ہر کوئی پریشان دکھائی دیتا ہے مزید اسی حوالے سے دیکھتے ہیں حارون آباد سے عرشد علی غوری کی یہ ریپورٹ حارون آباد میں اس وقت مہنگائی کی شرعہ بلند ترین سطح پر ہے مین بزار حارون آباد میں لگنے والا سستہ بازار بھی عوام کو مہنگائی سے رلیف دلانے میں نقام نظر آ رہا ہے حکومتی اداد و شمار کے مطابق کھانے پینے کی ایشیا کی قیمتوں میں پچاس سے ستر فیصد تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اس مہنگائی میں جہاں نجاز منافع خوری شامل ہے وہیں حکومتی اداروں کی نا اہلیاں بھی نمائیاں ہیں ڈالر کا ریٹ بڑھنے سے بھی ہر چیز کی قیمتوں پر بہت برا اثر پڑا ہے ادوائیات کی قیمتوں میں تین سال میں دو سو فیصد تک اضافہ عام آدمے کے لیے الگ عذاب بنا ہوا ہے مہنگائی کے ساتھ ساتھ کرونا لاک ڈان کی آڑ میں کافی ساری تعداد میں لوگ بے روزگار بھی ہوئے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مزدور اور جھاپڑی والے جو روز کما کر روز کھاتے ہیں کا کہنا تھا کہ ان کے حالات سب سے زیادہ خراب ہیں شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ خدارہ مہنگائی کے بوتل سے نکلے باہر جن کو قابو کیا جائے تاکہ غریب عوام سکھ کا سانس لے سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد علی گوری حرونا بات